اس کے بعد کا تیسرا ثوالہ ہے کیونکہ علماء کہتے ہیں قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں جی بات صحیح ہے اگر معنی تبدیل ہو جائے تو نماز ہی خراب ہو جاتی ہے جیسے نطالعہ کے ایک نام ہے علیم جو آتا ہے این سے عین لام یا میم علیم لیکن اگر کوئی جو ہے علیم کی جگہ علیم پڑھ دے تو علیم کہتے ہیں دردناک کو علیم لام یا میم سے جو آتا ہے علیم اس کے معنی ہی دردناک تو کہاں علیم اور کہاں علیم تو معنی بدل جائیں گے معنی بدل جائیں گے تو نماز بھی خراب ہو جائے گی لہذا کوشش کرنا چاہیے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی اور قرآن علیم کے صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی